ان کتابوں کے نام اور پیبلشرز کے نام بھی بتا دیں میں تو کہتا ہوں کہ ایک کتاب کے اوپر اپنی آپ زندگی لگائیں وہ یہ کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن کیونکہ ہمارے سارے عقیدے ہمارے سارے نظریات ہمارے لئے سارے اصلاح کی چیزیں نصیحت کے اعتبار سے سب سے بیسٹ فارم میں ہمارا رب ہمیں بتا سکتا ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے نا کہ ہم عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبیل اسلام کے اخلاق کیسے تھے یعنی آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا آپ کے معاملات کیسے تھے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے قرآن ہی نبیل اسلام کے اخلاق تھے یعنی نبیل اسلام قرآن مجسم تھے یعنی قرآن جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے نا وہ اگر انسانی شکل میں آئے تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی نبیل اسلام قرآن کی تعلیمات کا ایک مجسمہ تھے تو آپ علیہ السلام کی صیرت کو فالو کریں لوگ اکثر کہتے ہیں کتاب بتائیں کتاب میں کہتا ہوں یہ قرآن سے بڑی کون سی کتاب آپ کو بتائیں لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے گھر ایک دادہ دیئے کی پرانی آت کی لکھی بھی کتاب پڑھی بھی ہے سر وہ کتنی پرانی ہوگی سو سال دو سو سال یہ تو چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس سے پرانی تو نہیں پرنٹنگ جو نئے صفحے کے اوپر ہے کتاب تو پرانی ہے اور اس سے بڑی بات یہ کتاب اس دنیا میں کسی رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے آسمان سے نازل ہوئی ہے رائٹر نے تو اسے صرف ایک الفاظ کی شکل دیئے نازل تو آسمانوں سے ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ترجمہ سے اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے کتاب جو سور سواد میں ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں اور نصیت حاصل کرنے والے اس سے نصیت حاصل کریں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمہ والا اور اس سے اپنے مردے بکشوائیں اور اپنے گھار والوں میں اتنے اتنے بندے جنت ملے جائیں یا اتنے اتنا سواب کمائیں نہیں سواب ہوگا لیکن اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے نماز کا پرائمری مقصد ورزش نہیں ہے اللہ کے سامنے تو باؤ ڈاؤن کرنا ہے پوسٹر بنانا ہے اپنے آجزی کا اظہار کرنا ہے کبھی قیام کے ذریعے کبھی رکوع میں جھکے کبھی سر سجدے میں رکھے ورزش آٹومیٹکلی ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی نماز کے فضائل سنائی ہے کہ جی ورزش بڑی اچھی ہوتی ہے صحت اچھی رہتی ہے تو مولویوں غصہ نہیں چاڑے گا کہیں گے یار ٹھیک ہے ہوتی ہے لیکن یہ کیا لگتے ہیں تو مولوی بھی تو یہی لکیر بیٹھتے ہیں کہ بڑی نیکیان لفدیاں ہیں قرآن پڑھو پاہ میں بغیر سمجھ کے بھی پڑھو ٹھیک ہے ملتی ہیں لیکن مقصد کیا یہ تھا نہیں تھا قرآن کے اوپر اپنی زندگی لگائے قرآن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کا ترجمہ کبر کریں لفظی ترجمہ بھی با محاورہ ترجمہ بھی اور سارے مقاتبے فکر کا تاکہ آپ کا یہ کیڑا نکل جائے کہ لوگوں نے ترجمہ بدل دیئے میں آپ کمپیر کر لیں میرے تو ایک یوٹیوب پر ڈیٹیل ویڈیو ہے قرآن کے آٹھ تراجم اس میں میں نے سامپل کے طور پر کئی ایک آیات لیں ہیں اور آٹھ ترجموں سے وہ فیزیکلی کیمرے میں دکھایا ہے کہ دیکھو یہ بغیلیوں نے یہ ترجمہ کیا دوبان نے یہ کیا شیعہ نے یہ کیا بتاؤ اس کے محومے کو فرق ہے بسم اللہ کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع تو بھی ٹھیک شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک شروع اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک سیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں آپ کو جو دل ٹھکتے آپ پڑھیں کوئی فرق نہیں کہ ایک کا دکھا جگہ اگر ڈنڈی آ جاتی ہے وہ اوورال ڈاکٹرین میں پکڑی جاتی ہے اس کی میں نے کئی مثالیں دیئے وہ پکڑی جاتی ہے اس لئے آپ اس کی ٹینشنہ لیں قرآن کو کور کریں میں کہتا ہوں کہ ایک بندے نے بیچلر ڈگری آسل کر لی ایف ایسی کر لی میٹرک باس کر لیا اور قرآن اس نے ترجمہ سے نہیں پڑھا بھلے عربی نہ بھی سیکھے عربی پرونانس کرنی تو آنی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے لیکن عربی کا ترجمہ اور عربی کو ایسے لینگوی سیکھنا یہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے اگر آپ عربی سیکھ کے بھی آ جائیں نا مکمل طور پر اور ترجمہ کریں تب بھی انہوں نے آپ کا ترجمہ نہیں ماننا انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا مذہب ریلوی کو آپ کو عربی آتی ہے یا عشر اتھانوی کو آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا جونہ گڑی صاحب کو سارے فرقوں کے منہ نام لی یا سید فرمان لی شاہ کو تو زہرہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ ان کو ہی زیادہ آتی ہے تو جب اینڈ ریسلٹ یہ ہونا ہے کہ عربی کے بعد بھی آپ نے ادھر ہی جانا ہے تو آپ ڈھیٹ ادھر پہنچیں تاکہ اپنا ٹائم بچائیں اس کو کہتے ہیں ویل انوینٹ نہ کریں عربی ضرور سیکھیں اس لیے کہ آپ ترابی میں قرآن سنیں یا قرآن کی آیات سنیں تو آپ کو ایک لطفہ ہے باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں سے نکلنا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مولوی کہتا ہے میرے سامنے آپ عربی کتاب لے کے ہیں اس میں پڑھنا ہے عربی کتاب میں بخاری لے بھی جاؤں تم اس میں ڈنڈی مارو تو میں تمہارے روحانی اببہ جی تمہارے استادوں کے استاد کا ترجمہ تو میں بتاؤں کہ یہ لکھا ہے تم یہ کیوں دونمبری کر رہے ہو تو اس کا عربی سے اردو کا ترجمہ مانا جائے گا وہ بھی نہیں جورت کرے گا کوئی بریلوی جورت نہیں کرے گا کہ میں آمزہ بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نا علی علی علماء سے متنفر کرواتا ہے نہیں نہیں سر میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں بلکہ پوچھیں ان علماء سے بلکہ پنجابی پوچھو انہوں کتے لکھا ہے میں نے کبھی آپ کو ترجمہ اپنا لکھ کے تھمایا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں عشوری ثانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں سعید فرمالی شاہ کا پڑھ لیں مولا مدودی کا پڑھ لیں جنہ گری صاحب کا پڑھ لیں فتح مجردری کا پڑھو سے